بغیر جم کے بغیر کسی فینسی ڈائٹ کے اپنا دیسی کھانا روٹی چاول کھا کے ہم اپنا ویڈ لوس کیسے کریں گے اگر آپ ہی اپنا ویڈ جلدی سے لوس کرنا چاہتے ہیں تاکہ کسی شادی پہ یا کسی بھی فنکشن پہ بہت ہی خوبصورت لگ سکے آپ کی یہ آپ ایک دریم بوڈی اچھیف کرنا چاہتے ہیں یا آپ نے اپنی ویڈ لوس جنرلی سٹارٹ کی ہے لیکن ویڈ کم نہیں ہو رہا اور آپ اس سے پریشان ہیں تو میں آپ کے لئے لکھا ہی ہوں ایک بہت ہی مزے کا ڈائٹ پلین جسے آپ بلکل بھی بور نہیں ہوں گے اور آپ کا ویڈ لوس بہت جلدی ہو جائے گا جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہے ڈائٹ پلین ٹو لوس فور ٹو فائیو کیجی ویڈ ان ٹین دیز میں آپ کو یہ گارنٹی سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ کا ویڈ لوس ہو گئی ہوگا تو آپ اپنا ویڈ آج کر لیں جب سے آپ نے یہ ڈائٹ پلین فولو کرنا سٹارٹ کرنا ہے تب آپ نے اپنا ویڈ جو ہے وہ چیک کر لینا ہے تاکہ نیکس ٹائم جب آپ چیک کریں اپنا ویڈ تو آپ کو پتہ لگے کہ یہ ڈائٹ پلین آپ پہ ورک کیا ہے کہ نہیں کیا یہ ڈائٹ پلین مجھ پہ تو ڈیفینیٹلی ورک کیا ہے اور آپ پہ بھی انشاءاللہ کرے گا اگر آپ بھی میری طرح اس کو کمیٹمنٹ کے ساتھ فولو کریں گے میں آپ کو اس ویڈیو میں ہر چیز ان ڈیٹیل بتاؤں گی کیونکہ میں اس پروسیس میں کافی دیر سے ہوں اور میں اپنا ویڈ مینٹین کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہوں زہری بات ہے کہ مجھے ویڈ لوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں ویڈ لوس کافی کھڑ چکی ہوں اور اب میں مینٹین رکھنا چاہتی ہوں میں اس ڈائیٹ پلین کے ساتھ آپ کو ٹپس بھی دیتی جاؤں گی کہ جو لوگ جس طرح میری طرح ہوتے ہیں جن کو پانی بھی پیے تو وہ لگتا ہے تو ان کے لیے میں ساتھ ساتھ ٹپس بھی دیتی جاؤں گی کہ کیسے اپنا ویڈ کو مینٹین کر سکتی ہیں اور ساتھ میں ڈائیٹ پلین تمہیں دونگی ہی کہ آپ نے اپنا ویڈ لوس کیسے کرنا ہے گھبرانا تو آپ نے بالکل بھی نہیں ہے اگر میں ویڈ لوس کر سکتی ہوں تو آپ کیوں نہیں انشاءاللہ آپ بھی میری طرح ویڈ لوس کریں گے اور اپنی ڈریم بھوڈی کو اچیف کریں گے تو جلدی سے لے آئیں پین اور پیپر تاکہ ہم اپنا ڈائیٹ پلین نوٹ کر لیں ساتھ ساتھ چھوٹی ٹپس بھی نوٹ کر لیں اور اگر آپ کو نیو تو میری چینل پلیز ہٹھ سبسکرائب بٹن اور ٹرن آن دہ بیل سو دیتی جاؤں گے سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گے کہ اگر آپ کا ڈائیٹ پلین سسٹینبل اور سمپل نہیں ہے تو آپ اس کو فوراں سے پہلے چھوڑ دیں کیونکہ آپ اپنا ویڈ لوس کسی بھی طریقے سے کر سکتے ویڈ لوس کرنا تو کبھی بھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہ مشکل ہے آپ نو کیلوری ڈائیٹ پہ چل جائیں کابز کھانا چھوڑ دیں آپ ویڈ لوس کرنا سٹارٹ کر دیں گے لیکن اتنی ڈسٹرکٹیو ڈائیٹ آپ کب تک فولو کریں گے آپ دوبارہ ویڈ جو ہے وہ گین کر لیں گے تو آپ کو چاہیے کہ آپ ایک ہیلڈی ویڈ میں اپنا ویڈ لوس کریں اور مطلب آپ ہیپی بھی رہیں اب جو آپ پکچر سکرین پہ دیکھ رہے ہیں پیفور این آفٹر کی ان لیڈیز نے اپنا جو ڈائیٹ پہن ہے وہ ایسا رکھا کہ انہوں نے اپنی لائف بھی انجوائے کیا اپنی کریمکز کو بھی پورا کیا ہے لیکن انہوں نے اپنا ویڈ لوس بھی کیا ہے یہ بات نہیں کہ انسان کھانا پینا جو ہے وہ چھوڑ دے اور اپنے آپ کو بھی ایک سٹریس دے کہ میں نہیں کھا سکتا ہے like we are not having any disease we are just trying to reduce weight so اس کے لیے آپ کو ایک ہیلڈی ویڈ میں اپنا ڈائیٹ پرین فولو کرنا ہے تاکہ آپ اپنا ویڈ بھی ریڈیوز کر سکیں اور اپنی زندگی کو بھی ایک اچھے طریقے سے جی سکیں میں نے بھی جب ویڈ لوس جنی سٹارٹ کیے مجھے بھی بہت زیادہ کریمنگز ہوتی تھی ایسا نہیں کہ میں نے نہیں کھایا اگر کیک ہے تو میں اس کی ایک پائٹ یہ لیتی تھی دو پائٹس ٹھیک ہے ایک سلائس کھا لے ٹھیک ہے لیکن اس سے زیادہ نہ جائے پیزہ ہے اگر ایک سلائس کھا لے لیکن اگر آپ پیزہ کھا لیتے ہیں یا کیک کھا لیتے ہیں تو اب آپ نے یہ نہیں سوچنا شروع کر دینا ہے کہ میں تو ویڈ لوس کر ہی نہیں سکتا میں ڈائیٹ پلین فولو کر ہی نہیں سکتا اگر آپ نے ایک دن کھا لیا ہے نیکس ٹھیک ہے اب آپ یہ نہیں کہ چھوڑی دے آپ کے مائن میں ہر ٹائم ہونا چاہیے کہ آپ نے ویٹ لوس کرنا ہی کرنا ہے اگر آپ نے ایک دن چھوڑا ٹھیک ہے کر لیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ نیکس ٹھیک ہے بھی آپ نے وہی سب کرنا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اب ڈائیٹ پلین پری بریک فاسٹ میں آپ نے لینے ہیں بیسل سیڈز اب بیسل سیڈز اور چیہ سیڈز میں فرق ہوتا ہے یہ بات کچھ لوگ کو سمجھ نہیں آتی آپ نے رات کو سونے سے پہلے ہاف ٹی سپون بیسل سیڈز کو یعنی تک ملنگوں کو بھگو کے رکھ دینا ہے اور صبح آپ نے ان کو پی لینا ہے جس پانی میں بھگو کے رکھا اس کے سمیتھ ہی پی لیں اس کے بعد آپ کو فریش ہونے میں ٹائم لگے گا اسی دیر میں 45 منٹس ہمارے پاس ہو جائیں گے 45 منٹس پاتھ آپ اپنا لیں گے بیسل سیڈز بیسل سیڈز چیہ سیڈز سے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں لیکن چیہ سیڈز میں امیگا 3 فیٹ بیسل سیڈز سے زیادہ ہوتا ہے لیکن فائبر کی جو کونٹی ہے وہ بیسل سیڈز میں زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ آپ سارا دن آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ اوور ایٹین سے بچ جاتے ہیں اس لئے میں آپ کو بیسل سیڈز ریکمینڈ کر رہے ہوں بریکفاسٹ میں آپ کو 2 سلائس برون بریڈ کے لینے ہیں یا ملٹی گرین بریڈ کے لینے ہیں میں یہاں پہ ملٹی گرین بریڈ یوز کر رہی ہوں ساتھ میں 1 ایک آپ اوملٹ بھی لے سکتے ہیں فرائے ایک بھی لے سکتے ہیں آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے تو آپ نے اس کو 1 ٹی سپون دیسی گی میں فرائے کرنا ہے اولیو اوئل یا کسی بھی قسم کا دوسرا اور استعمال نہیں کرنا کیونکہ دیسی کی جو ہے وہ ہم گھر میں موصلی بناتے ہیں اور وہ زیادہ ہلڈی ہوتا ہے اور آپ نے اس کے ساتھ زیادہ تر جو لڑکیاں ہوتی ہیں یا جو میلز ہوتے ہیں ان سب کو چائے پینے کی بہت زیادہ عادت ہوتی ہے تو میں نے اس ٹائٹ پلین میں چائے بھی ضرور رکھی ہے لیکن آپ ایک کپ چائے میں سٹیویا کا استعمال کریں گے وہ بھی ہاف ٹی سپون چینی کا استعمال بلکل بھی نہیں کرنا ہے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ وائٹ شگر کتنی زہریلی چیز ہے اور یہ مطلب آپ کو بلکل بھی نہیں لینی چاہیے آپ سٹیویا کا استعمال کریں کیونکہ سٹیویا جو ہے وہ ایک نیچرل سویٹنر ہے نیچرل پلانٹ سٹیویا ریبوڈیاں سے ایکسٹرکٹ کیا جاتا ہے اور یہ سبسٹیویٹ ہے شگر کا تو میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گی کہ آپ اسی کا یوز کریں پران بیٹ کے اندر فائبر وائٹیمینز اور مینرلز پائے جاتے ہیں کیونکہ فائبر جو ہے وہ ہمارے ڈائیجیسٹن کے پروسس کو سلو کرتا ہے جس کے وجہ سے ہمیں بھو کم لگتی ہے اور ہم اووریٹنگ سے بچ جاتے ہیں دوسری طرف آتی ہے ملٹی گرین بریڈ ملٹی گرین بریڈ میں بھی لوٹس آف نیوٹرینٹس ہوتے ہیں اور اس میں بھی فائبر بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہ بھی ہمارے ویڈ لوس میں ہلپ کرتی ہے لیکن یہ زیادہ ہلدھی ہے اور اس میں کیلوریز بھی کم ہوتی ہے میں ملٹی گرین بریڈ کا استعمال کرتی ہوں آپ ملٹی گرین بھی یوز کر سکتے ہیں برون بریڈ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ کہوں گے کہ آپ آئیڈیال سے بریڈ نہ لیں کیونکہ ان کے برون بریڈ اتنی صحیح نہیں ہوتی تو بریڈ اینڈ بیونڈ سے آپ اوپر چیز کر سکتے ہیں ناشتے میں جو ہم نے ایک ایگ ایڈ کیا ہے وہ سکس کرام اوپ پروٹین جو ہے وہ رکھتا ہے جو پروٹینز ہے وہ ہمارے ویڈ لوس کرنے میں بہت زیادہ ہلپ کرتی ہیں اس لیے ایگ کا انٹیک بہت ضروری ہے پریکفاس کے بعد آپ نے ایک ٹیبلٹ ملٹی وائٹیمن کی لینی ہے کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں کہ رات کو ملٹی وائٹیمن کی انٹیک کرتے ہیں جو کہ بلکل غلط ہے ملٹی وائٹیمن آپ صبح کو ہی لیں بریکفاس کے بعد لیکن اگر آپ کو یاد بھول جائیں تو آپ دوپہر کو بھی لے سکتے ہیں کیونکہ ہم اپنے فوڈ سے تمام قسم کے وائٹیمنز نہیں لے سکتے اس لیے ملٹی وائٹیمن جو ہے انسان کی زندگی کا امپورٹنٹ پارٹ ہے ٹویلو ایم پہ آپ نے لیمن گراس واتر لینا ہے اب یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ لیمن گراس کو آپ نے ساوس پین کے اندر ڈال کے بوائل نہیں کرنا بلکہ آپ نے پین میں پانی گرم کر لینا ہے اور پھر اس کو کپ میں نکال کے ٹو سٹکس لیمن گراس کی اس میں ڈال کے کور کر کے رکھ دینا ہے ایک گھنڈے بعد جب اس کا نیچوڑ اچھی طرح نکل جائیں تو آپ نے اس کو اوون میں گرم کرنا ہے اور پھر اس کو پی لینا ہے کبھی بھی لیمن گراس کو بوائل نہیں کرتے اس کو صرف گرم پانی میں ڈال کے صرف اس کا جو ایکسٹریکٹ ہے نا وہ نکال لیتے ہیں اور پھر اس کو پی لیتے ہیں اب باق یہاں پہ یہ ہے کہ ہم نے لیمن گراس کو اپنی ڈائیٹ میں کیوں ایڈ کیا ہے لیمن گراس جو ہے وہ آپ کو انرجیٹک بناتا ہے اور آپ کا جو فیٹ ہے اس کو برن کرنے میں بہت مدد کرتا ہے ہمارا پرپس صرف ویٹ لوس کرنا نہیں ہے بلکہ فیٹ برن کرنا بھی ہے تو ہم نے اپنی ڈائیٹ میں ایسی چیزیں بھی ایڈ کرنی ہے جو آپ کے فیٹ کو برن کر دے تین باتی آپ نے لینی ہے چنہ سلاک جس کے اندر آپ بلیک چنے، بلیک لوپیا، وائٹ چنے کچھ پی ایڈ کر سکتے ہیں ویجیٹیبلز اپنی مرضی سے آپ نے سلاک بنانی ہے لیکن اس میں کوئی بھی انہیلتی چیز نہیں ڈالنی اس کے اندر آپ ویجیٹیبلز ایڈ کر سکتے ہیں چنے، لوپیا، ہر اچھی چیز ایک بڑا بھول بڑنا کے آپ کھا سکتے ہیں چنے اور جو لوپیا ہوتے ہیں اس کے اندر بہت زیادہ پروٹینز ہوتی ہیں فائبر ہوتے ہیں جو آپ کو فل بھی کریں گے اور آپ کو ویڈ لوس کرنے میں ہیلپ بھی کریں گے سو یہ میری طرف سے پورا ایک ہے کہ آپ اس کو ضرور کھائیں چنہ سلاک کو انسان کی اوورال ہیلتھ کو بھی امپروف کرتی ہیں بے شک آپ ڈائیٹ پہ ہو یا نہ ہو چنہ سلاک یا کوئی بھی ویجیٹیبلز سلاک جو ہے وہ مست ہے نیکسٹ 5 پی ایم آپ نے لینا ہے ملک شیک آپ کوئی بھی فروٹ یوز کر سکتے ہیں جسے آپ نے بنا شیک بنانا ہے آج کل مینگوز کا موسم ہے اور مینگوز جو ہے وہ king of fruits ہے تو کوئی بھی مینگو کو مست کرنا نہیں چاہے گا تو آپ مینگو کا ملک شیک پیے لیکن میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ ملک شیک جو ہے وہ ویڈ لوس میں ہیلپ نہیں کرتا لیکن یہ ایک ہیلڈی اور بیلنس ٹائٹ کو مینٹین کرنے میں ضرور ہیلپ کرتا ہے اب بات یہاں پہ یہ آتی ہے کہ اگر یہ ویڈ لوس کرنے میں ہیلپ نہیں کرتا تو ہم نے اس کو اپنے ڈائیٹ پرینڈ میں کیوں ایٹ کیا ہے کیونکہ ملک اور فروٹ یہ انسان کی لائف کا بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے اور ہمیں اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے بے شک ہم ویڈ لوس کریں یا ویڈ گین کریں ہمیں ملک شیک پینی ہی پینی چاہیے ملک شیک نہ پیئے فروٹ الگ کھالیں دودھ الگ پی لیں لیکن ملک شیک ضرور پیئے کیونکہ ہماری زندگی میں ہماری برونز کے لیے ملک بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے ہمیں ڈائیٹ میں ہر وہ چیز ایٹ کر رہی ہوں جو آپ کی ہیلتھ کے لیے بھی اچھی ہے اور آپ کو ویڈ لوس کرنے میں بھی ہیلپ کرے گی گین کچھ بھی نہیں کرے گا یعنی آپ ملک شیک ویڈاوٹ شگر پی رہے ہیں صرف ایک گلاس پییں گے چھوٹا منگو ایٹ کریں گے تو آپ کا ویڈ کیسے گین ہوگا تو میری ڈائیٹ فروٹ کر کے آپ کے ہارمونز بھی بلکل ڈسٹرپ نہیں ہوگی اپل سائیڈر ویننگر آپ کے ہارمونز ڈسٹرپ کرتا ہے اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں تو آپ کے ہارمونز ڈسٹرپ ہو سکتے ہیں اس لیے تو کہتے ہیں کہ ان کی شادی نہیں ہوئی وہ اپنا ڈائیٹ نہ کریں لیکن یہ ڈائیٹ پین ایک ایسا ڈائیٹ پین ہے جس کو کوئی بھی فولو کر سکتا ہے ماریڈ ہے یا انماریڈ ہے گرل ہے یا بوئی ہے میل ہے یا فی میل ہے شادی شدہ ہے یا نہیں شادی شدہ ہر کوئی فولو کر سکتا ہے کیونکہ میں نے یہ بہت ہی ایک ہیلڈی وین میں ڈیزائن کی ہے تاکہ ہر کوئی اپنا ڈریم بوڈی اچھیو کر سکے آٹھ پچے آپ نے ہاف روٹی کھانی ہے اور کوئی بھی سالن آپ ساتھ میں استعمال کر سکتے ہیں لیکن ہاف سے زیادہ نہیں کھانی اگر آپ کی روٹی ڈسٹ سائز کی ہے چھوٹی ہے تو آپ وہ پوری بھی کھا سکتے ہیں کوئی بھی سالن کا استعمال کر سکتے ہیں اب آپ یہاں پہ خوش ہو جائیں کہ جو بھی ادھر ڈائیٹ پلین ہوتے ہیں وہ ادھر سے روٹی نکال دیتے ہیں لیکن روٹی جو ہے وہ خول ویڈ کی اگر ہو میدے کی روٹی نہیں وہ جو وائٹ وائٹ بنتی ہے وہ والی نہیں جو ہماری خول ویڈ کی روٹی ہوتی ہے وہ تو ہماری صحت کے لیے اچھی ہوتی ہے بلکہ وہ ہماری ویڈ لوس کرنے میں ہیلپ بھی کرتی ہے اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے ہم دیسی لوگ ہیں ہم لوگ تو روٹی کے اور چاول کے بغیر گزارا ہی نہیں کر سکتے تو ہمیں ایسا ڈائیٹ پلین کیسے فولو کر سکتے ہیں جس کے اندر روٹی چاول ہی نہ ہو تو اس لیے آپ روٹی کھائیں رات کو اگر چاول بنیں آپ وہ بھی کھا سکتے ہیں اگر چاول کے اوپر دال ڈال کے کھانے تو چاول اور دال جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی ڈالیں کیونکہ دال کے اندر بھی پروٹینز ہوتی ہیں اور یہ سب کھا کہ اگر میں ویٹ ریڈیوز کر سکتی ہوں تو آپ بھی کر سکتے ہیں اور اس ویٹ لوس جنرے میں میں آپ کے ساتھ ہوں آپ لوگوں نے گھبرانا بلکل بھی نہیں ہے کوئی بھی آپ سے ویٹ لوس کے لیٹیڈ کیوری ہے آپ کومنٹ باکس پہ مجھ سے پوچھ لیں انسٹالگرام پہ مجھ سے پوچھ لیں میں آپ کو ضرور ریپلائے کروں گی کیونکہ میں بھی چاہتی ہوں کہ جو لوگ اپنے وزن کی وجہ سے پریشان ہیں وہ اپنا ویٹ جو ہے ہیلڈی وی میں ریڈیوز کر سکے رات کو سونے سے پہلے بلکل سونے سے پہلے ہمارا آتا ہے پوسٹ ٹینر اس میں ہم نے لینے ہیں ون گلاس لیوپ وارم وٹر پلس سیمن ایلمنٹس لیوپ وارم وٹر ہماری ڈائیجیسٹن کو امپروف کرتا ہے اور دوسرا ہم نے جو ایلمنٹس لینے ہیں وہ اس میں بہت ساتھ فائبر اور پروٹینز ہوتے ہیں جس کے وجہ سے نا کو رات کو کریمنگ سویں گی اور نہ ہی صبح کو ہوئے گی یہ ڈائیٹ پر انہ آپ فالو کریں تو انشاءاللہ آپ کا ویلوز ہو گئی ہوگا لیکن آپ نے جب لیمن گراس لینا ہے تو اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ لیسلی ووک کرنی ہے تھرٹی منٹس کے لیے یہ یوٹیوب پہ یہ ہے لیسلی ووک تھرٹی منٹس کی یہ آپ نے کرنی ہے اور اس سے کیونکہ انسان کی بوڈی مومنٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور گرلز کے لیے فیمیلز کے لیے مشکل ہوتا ہے گھر سے باہر نکلنا بچوں کی وجہ سے اپنی پڑھائی کی وجہ سے یا ویسے بھی اپنے انوائیمنٹ کی وجہ سے تو آپ یہ گھر میں بھی کر سکتے ہیں اور یہ آپ کا فیر لوس کرنے میں بہت ہیلپ کرے گی دوسرا ہمارا جو ہیلس ہے بوڈی کی وہ بھی مینٹین کرتی ہے اگر آپ کی بوڈی فٹ ہے پھر بھی آپ جو ہے یہ لیسلی وارک ضرور کریں یا کوئی بھی فاسٹ وارک 30 منٹس کے لیے ڈے میں ضرور کیا کریں یہاں پہ ہمارا ڈائیٹ پین ہوتا ہے ختم تو میں آپ تب کے لیے دعا کروں گی کہ جیسے میں نے بیٹ لوس کیا ہے آپ لوگ کبھی بیٹ لوس ہو سکے تو بیسٹ آف لکھ اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ